سر گلگت بلدستان کی تعمیر و ترقی میں آپ نے کافی اچھے پروجیکس بھی انیشیئٹ کیے اور اس کے ساتھ جو گلگت بلدستان کے امن کی بحالی میں آپ کا ایک کردار ہے لیکن دو ہزار سترہ میں امجد ایڈوکیٹ صاحب سے ہماری ایک پروگرام میں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا تھا جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم امن ہونے دیتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیں لاشے بیجتے ہیں کہ کہہ رہے تھے ایک کریڈٹ امن کا جو بیسکلی ہمیں جاتا ہے ان کا کہنا تھا چلیں ابھی وہ اپوزیشن لیڈر ہے نا صحیح دیکھیں میرے بھائی نے تو شہادت دیئے بلکل جان کی نظرانہ پیش کیا ہے صحیح ہمارا کوئی عمل بتائیں بدترین جو گلگت کے حالات ہوتے تھے نا جہاں پہ کرفیو کا سماع ہوتا تھا میں اپنے لوگوں کو لے کے گلی گلی پھرتا تھا یہ لوگ نظر نہیں آتے تھے اسلام آج میں بڑھتے تھے صحیح اور اس وقت بھی اب بھی یہی ہے کہ دیکھیں امن و امان پانچ سال اگر وہاں بد امنی ہوتی تو الزام کس پہ تھا ہم پہ تھا نا تو اگر امن ہوا تو اس کا کریڈٹ بھی ہمارا ہی ہے اس لیے کہ ڈرائیورنگ سیٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے صحیح سر اب آپ دیکھ لیں کہ چھ مہینے سے ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا صوبے میں میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم یہ جو سوشل میڈیا ہے یہاں سے شروع ہوتا تھا ماضی میں بھی یا پریس ریلیزوں سے شروع ہوتا تھا صحیح کہ ایک دوسرے کے عقابرین کے شان میں گستاخیاں ہوتی تھی وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ فساد میں آیا ہوتا تھا ہماری پولیسی یہ تھی کہ جس کسی کے بارے میں خبر ہوتی تھی ہم فوراں اس کو اٹھاتے تھے پولیس کے ذریعے اور اس کے بعد جو ہے معاملہ ٹھنڈا ہوتا تھا اب یہ ہے کہ آپ گزشتے ایک پورے ہفتے سے خلفہ راشدین اور اصحاب رسول اور امہ اتحار کے حوالے سے جو بکواسات جو ہے وہ میڈیا میں سوشل میڈیا میں لوگ کر رہے ہیں ابھی تک کوئی گریفتار نہیں ہے کوئی عرس نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹ کا پانچ دو سال میں جو رول رہا ہے یہ زمین میں فساد فی الارض کر رہا ہے گلگت بلکستان میں کیا یہ ایر پی جی ایر مکس پلانٹ کو پیپلز پارٹی نے نہیں رکوا ہے وہاں جگڑے کر کے جلوش کر کے حق حاکمیت اور ملکیت کے جھوٹے نعرے لگا کے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ انجینئرنگ کالیج جلا ہے نا گلگت میں آپ سب کو رپورٹ ہوئی ہے نا کیا پیپلز پارٹی نے اس کی مضمت کی ہے کیا اپوزیشن لیڈر نے اس کی مضمت کی ہے سوبے کا پہلا انجینئرنگ کالیج صحیح ہم نے بنایا صحیح کمپلیٹ تھا آگ لگ گئی صحیح جہشتگردی ہو گئی صحیح ہم کہتے ہیں جو بھی ذمہ دار ہیں اور ان کو پکڑو صحیح وہ آگے سے کہتا ہے کہ حفیظ ورامان نومل کے عوام کو بدنام کر رہے ہیں اب میں نے نومل کے عوام کا کہاں سے ذکر کیا ہے صحیح ہم نے کہاں ان کا نام لیا ہے اب آپ سے مضمت نہیں ہو پا رہی ہے ان کا الیکشن کے نام پہ داندلی تو ہمارے ساتھ ہو گئی تھی انہوں نے گلگت کے چار دفتر ج جلا ہے بارہ گاڑیاں جلائی یہ ہوتا ہے امن امن کے لیے تو آپ نے ذاتی قربانیاں بھی دینی ہوتی ہے